سامینِ گرامی قدر ناظرینِ قرام آپ کا داستان گو آج آپ کے لیے بحرام اور گل اندام کا قصہ لے کر حاضر ہوا ہے یہ داستان ایران کے کلاسی کی عدب کی بہت ممتاز کہانی ہے اس کہانی کے کچھ کردار فرضی اور کچھ اصلی ہیں حقیقی ہیں فردوسی توسی نے ساسانی دور کے حکمران بحرام گوھر کی وفات تاریخ چار سو انتالیس عیسوی لکھی ہے اس حساب یہ کہانی لگ بھگ سولہ سو برس پرانی ہے کہتے ہیں کہ ملک روم کے دار الحکومت قسطنطنیہ میں ایک فیاض بہادر اور شان و شکوح والا بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے عرف عام میں کشور روم کہا جاتا تھا آس پاس کے ملکوں میں کشور روم کا بہت دبدبا اور وقار تھا مگر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ بہت ملول اور غمگین رہتا تھا اس کے تاج و تخت کا کوئی وارث نہیں تھا جس کی وجہ سے امور مملکت سے اس کا دل اچاٹ ہوتا جا رہا تھا کشور روم کا یعنی بادشاہ کا بہت منتم رادوں کے بعد آخر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خوب روح بیٹا تا کیا جس کا نام نجومیوں اور جوچیوں کے مجفرے کے بعد بہرام رکھا گیا جو بعد میں اس کے شکار کے شوق و شگف کی وجہ سے بہرام گور یا بہرام گور خر بن گیا کیونکہ اسے جنگلی گدھوں اور زیبروں کے شکار کا بہت شوق تھا بہرام گور کو تو بہرام گور خر بن گیا اس کا نام بادشاہ نے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت ہی عالی انتظام کر دیا چھ سال کی عمر تک اس نے عربی فارسی اور ترکی زبانوں کی ابتدائی تعلیم مکمل کر لی پھر بادشاہ نے اس کے لیے بہترین اور ماہر حساب سے مقرر کر دیئے جو اس میں تیر اندازی گھوڑ سواری تلوار بازی نیزہ بازی اور کشتی کے اوصاف پیدا کرنے لگے اور اسے ایک ماہر شکاری جنگجو اور نوجوان کے کالب میں ڈھال سکیں اٹھارہ سال کی عمر میں وہ انچا لمبا چوڑے چکلے شانے والا ایک وجیح مرد نکال آیا جس میں شیر جیسی بہادری چیتے جیسی پھرتی پیدا ہو گئی اس نے قبل از وقت تمام علوم و فنون میں کامل دستگاہ حاصل کر لی وہ بہت سادہ مزاج خوش مزاج خندہ روح اور آج زیوہ انکساری کے اوصاف سے متصف تھا ایک دن بادشاہ بہت خوش و خورم تھا اپنی خوشی کو دمالہ کرنے کے لیے اس نے ایک محفل ناؤ نوش منقض کی شراب و شباب کی محفل میں موسیقی اور نیم اریاں دو چیزاؤں کے رقص نے محفل میں رنگ و نور بھر دیئے اس نے شہزادے کو محفل میں بھرپور شرکت کی دعوت دی اور شراب و شباب سے لطف ہونے کی ترغیب بھی دی اصل میں وہ شہزادے کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اب وہ بلوغت کی اس حد تک پہنچ گیا ہے جب باپ بیٹے میں کافی بے تکلف ہی پیدا ہو جانی چاہیے گانے اور ناچنے والوں کی تمازت میں کچھ ٹھائراؤ آیا تو بادشاہ کی فرمایش پر شہزادے نے اپنی لکھی ہوئی ایک غزل چھنائی جس نے اس بات پر مہر ثبت کر دی کہ وہ واقعی جوان بالغ اور کامل مرد بن چکا ہے بادشاہ نے اس کی غزل پر اسے خوب داد دی اور اس کی سعادت مندی اور عدب آداب سے خوش ہو کر اسے سات پند عطا کیے جن میں رئیت پروری شجاعت دور اندیشی خزانے کا متوازن تصرف نیک و بد کی تمیز سخاوت اور افوت در گزر کی اسے تلقیم کی گئی ان سات پند و نصاحے میں بہرام نے نہید عزت و احترام سے ان پند و نصاحے کو پلے باندھ لیا اور کورنش بجال آیا بادشاہ نے اسے مرسہ تاج پہنایا اسے گہرے نیلے رنگ کا ایک گھوڑا عطا کیا جس کا نام جہاں پہما تھا اسے اپنا جانچین بنایا اور سارا ملک کو تخت و تاج اس کے حوالے کر دیا ایک مرتبہ بہرام اپنے چند آزمودہ شکاریوں کے ساتھ شکار کے لیے گھنے جنگل میں آیا جہاں وہ سب پہلی بار آئے تھے وہاں بہرام کی مڈبیر ایک ویشتناک شیر سے ہو گئی اس کے ساتھی چاہتے تھے کہ وہ تیروں اور نیزوں سے شیر کو چلنی کرتے مگر بہرام نے ان کو روک دیا اور اپنی طاقت پھرتی اور بھارت کا امتیان لینے کے لیے اس نے خالی ہاتھ شیر سے دو دو ہاتھ کرنے کا قصد کیا تہم اس نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دیا کہ اگر شیر مجھ پر حاوی ہو جائے تو انہیں چھڑانے کے لیے کیا کرنا ہے اس کے بعد خونخار شیر اور جنگجو بہرام آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے پینترے بدلنے لگے پھر دونوں گتھم گتھا ہو گئے شیر بہرام کی گردن اپنے جبروں میں پسانا چاہتا تھا جبکہ بہرام نے اسے گردن سے دھبوچ کر اس کے دونوں جبریں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چیر ڈالے بہرام نے ٹارزن والے حربے کو آزما کر شیر کو تھکا کر بے بس کر دیا اور اس کا گلہ گھونڈ کر اسے مار ڈالا پھر وہ شام پہ کھانا پکانے لگے انہوں نے آگ جلائی اور دو لکڑیوں میں دو حرن پیرو کر آگ پر بھوننے لگے بہرام ابھی تک اپنے تیز رفتار گھوڑے جہاں پیما پر سوار تھا کہ اچانک بالکل اچانک آسمان پر ایک زوردار بادل گرجہ اور یک دم تار تار مصردھار بارش ہونے لگی اور ساتھ ہی اتنا زبردست طفان آ گیا کہ درخت ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے بہرام کو اپنی اور گھوڑے کی سلامتی کی فکر دامنگیر ہو گئی وہ جو شیر سے نہیں ڈرتا تھا وہ طفانی اندھیری سے ڈر گیا کہ اندھیرے اور ہواوں کے شور میں کوئی درخت اچانک نہ ان پر آ گرے اور ساری کہانی ختم ہو جائے اتنی دیر میں بجلی زوردار آواز سے کڑکی اور بادل اتنے زور سے گرجہ کہ جہاں پناہ ڈر کر اپنی پچھلی دو ٹاغوں پر الف ہو گیا یعنی کھڑا ہو گیا اگر بہرام جیسے گھوڑ سواری کے ماہر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یقیناً فسل کر نیچے کھائی بھی گر جاتا اور یقینی موت کا شکار ہوتا مگر بہرام بہرام تھا چند منٹوں میں ساری جگہ جل تھل ہو گئی بادل پھر گرجہ تو اب کی بار الف ہونے کی بجائے جہاں پیماں نے بغیر کسی متعین سبت کے بگ ٹٹ بھاگنا شروع کر دیا بہرام نے گھوڑے کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی اور ہر آن اس خطرے میں گھر گیا کہ کسی بھی وقت گھوڑا کسی کھائی میں گر سکتا ہے کافی دیر بعد وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بارش کا زور ڈھیلا پڑ گیا اور موسرہ دار بارش ہلکی ہلکی بوندہ باندھی میں بتل گئی اور راستہ بھی کچھ ہمبار ہو گیا وہ جنگل سے باہر نکل آئے اور ایک ٹیلے پر کھڑے تھے پہلے تو بہرام نے جان بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر دعا کیا پھر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جانے کی سوچنے لگا مگر جلد ہی اپنا خیال تر کر دیا ایک تو سارا جنگل بارش کی وجہ سے جل تھلتا دوسرا اسے راستہ بھی معلوم نہیں تھا تیسرا سخت تاریخی چھا چکی تھی بھیگے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے اسے سردی بھی لگ رہی تھی جائیں تو کہاں جائیں بوندہ بادی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اچانک اسے کافی دور کچھ روشنی ٹمٹماتی ہوئی نظر آئی جیسے کسی نیک آدمی نے لالٹین روشن کر کے جسے کسی نیک آدمی نے لالٹین روشن کر کے بھولے بٹکے کو راستہ دکھانے کے لیے کسی مینار پر رکھ کر نیکی کا کام کیا ہو بہرام گور اس وقت تکن بھوک سردی اور نین سے سخت بیزار ہو رہا تھا شاندار حویلی دیکھ کر اس کو ایک گونہ گون تسلی ہوئی کہ حویلی کا مالک کوئی رئیس انسان ہوگا جو اسے بادشاہوں کے شان شایان کھانا اور سونے کی جگہ فراہم کرے گا نوکر جب اسے لے کر خوب روشن اور گرمہ گرم حال میں داخل ہوا تو بہرام نے اپنے سامنے چمکدار آنکھوں والے ایک بوڑے شخص کو دیکھا جو کالین پر ایک سنہرے گاؤ تکیہ کے ساتھ نیم دراز تھا بہرام کو دیکھ کر بوڑا نیم دراز حالت سے اٹھ کر سیدھا ہو بیٹھا اور بولا او نوجوان خوش آمدین تم اپنے میزبان عزت پرتاؤ کے گھر پر ہو جسے عرف عام میں لوگ آقا یا مالک کہتے ہیں تم جو چاہو کہہ سکتے ہو بیٹھو میرے سامنے بیٹھ جاؤ اس نے بہرام کو اپنے سامنے کالین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر نوکروں نے مل کر دستر خان بیچھایا اور اس پر ترہ ترہ کے کھانے سجا دیئے کھانا کھاتے ہوئے بوڑے نے سرسری طور پر پوچھا تم شاید اپنے شکاری کیمپ سے بیچھڑ گئے ہو موسم بھی تو بہت خراب ہو گیا اچانک بہرام صرف سر ہلا کر رہ گیا اس نے اور کوئی وضاحت پیش نہیں کی بوڑے نے شاید اس کے شکاری لباس سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کسی شکاری ٹولی سے بیچھڑ گیا ہے اس کے بعد نوکر بہرام کو اس کی خوابگاہ میں لے گئے جہاں سونے سے پہلے وہ اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ عزت پر تو کون ہے وہ کتنے غلاموں کا آقا ہے اس ویرانے میں اتنی بڑی عویلی میں کیا اکیلا رہتا ہے یا اس کی کوئی فیملی بھی ہے جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی خوابگاہ سے باہر آیا اس نے دیکھا کہ بوڑھا لاؤنج میں ایک نہیت ہی حسین و جمیل لڑکی کے بت کے سامنے سجدہ ریز ہے اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کی عبادت میں مصروف ہے اپنی معمول کی عبادت کے بعد بوڑھا دو زانو ہو کر اس لڑکی کے بت کو دیکھنے میں مستغرق ہو گیا اسے دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں تھا وہ کسی اور غیر مرائی دنیا میں پہنچا ہوا تھا بہرام اس کی یہ حالت دیکھ کر چپکے سے پلٹا اور حال میں آ کر کالین پر بیٹھ گیا جہاں انہوں نے رات کا کھانا کھایا تھا بڑھا اپنی عبادت و مراقبت سے فارق ہو کر آیا تو نوکروں نے ناشتر دسترخان پر آراستہ کر دیا ہولے ہولے ناشتہ کرتے ہوئے بہرام نے عزت کو اپنی حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ اس ملک کا جانچین شہزادہ اور اگلا بادشاہ ہے